موسیقی سب سے پہلے ماں سرسوٹی کے شری چڑھنوں میں نمن اور آپ سبھی کا آشرم میں ایک بار پونے سواغت مکہ پریقشہ سمپن ہوئی آپ نے آرام بھی کیا اور اب باری ہے انٹرویو کی تیاری کی تو انٹرویو پر ہلکی فلکی چرچہ کرنے کے لیے آج کی یہ کلاس آیوجت کی جا رہی ہے لیکن مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی تھکے ہوئے ہیں اس لیے بہت ہی کم سنکھیا میں اپستت ہے پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ریزلٹ آنے میں ابھی تین مہینے لگیں گے پر تیاری ہمیں شروع کر دینی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سو انکھ کا انٹرویو ہے اور انٹرویو اپنے آپ میں بہت ہی مہتپون بھومی کا چین میں نبھائے گا لیکن ایک کام میں آپ لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ کام کر بھی لیا ہو اگر نہیں بھی کیا ہے تو آپ کیا کریں کہ یہ جو مکھے پریقشا کی کوپیز ہیں یہ نکلوائیں ایک بار یہ میں نے جس طرح سے نکلوائی ہے یہ پرنٹ ہے اس کا اور اس مکھے پریقشا کی کوپی کو نکلوانے کے بعد آپ سو انکھ دیجئے کہ مجھے کتنے انکوں کی پرابطی ہونے والی ہے کتنے انکھ ملیں گے مجھے اس بات کا آپ سو ملینکن کیجئے چونکہ آپ نے تو خوب سارے ٹیسٹ دیا ہیں بہت ساری کاپیاں جانچی ہیں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو انکھ آپ نردھارت کریں گے ان میں کوئی بہت زیادہ فیر بدل ہمیں دیکھنے کے لیے ملے گی تو یہ کام آپ تورنٹ کریے اور وٹس اپ گروپ پر بھی اپنے سنبھاویت انکھ ڈال دیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کو اتنے انکھ پرابط ہوں گے خیر مکھے پریقشا اب سمپن ہو چکی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ میں سے ادھی سنکھے لوگ جو ہیں مکھے پریقشا کو اتین کریں گے اور انٹرویو تک پہنچیں گے لیکن پھر بھی ہمیں کچھ بندو یا کچھ کام اوشے کرنے چاہیے سب سے پہلے ملیانکن اور ملیانکن کے بعد یہ نردھارن کریں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کو دوبارہ سے ریس 2019 کی تیاری کرنی چاہیے یا پھر آپ کو UPSC پر کام کرنا چاہیے کیونکہ انٹرویو تو ایسا کوئی لمبا چوڑا کام تو میں مانتا نہیں تو یہ ہمارے سامنے ایک ایشو ہے تو ملیانکن کریں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو نشکرش آپ نکالیں گے وہ بلکل صحیح ہوگا آج ہم چرچہ کریں گے کہ انٹرویو کی تیاری کس پرکار سے کریں اور اس کے لیے میں نے آشرم کی پرثم بھی دیارتی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے رچنا کو بلوایا ہے رچنا میری چھوٹی سسٹر جو کی آج کل اترکت ندیشک مادیمک شکشہ ہے اور ریس دو ہزار چھے بیچ کی ابھیرتی ہے اور تب اسے تیرمی رینٹ جو ہے وہ پرابت ہوئی تھی بیچے کی بات ہے وہ تو بھائی سر نے دے دیا میں تو صرف ایک لائن کہوں گے کہ میں آشرم کی پرثم بھی دیارتی کہہ سکتے ہیں تو وہ رچنا بھاٹیا یہ ہی کی ہوں بھائیہ سے دسل چھوٹی ہوں اور انہی سے پڑی ہوں اور سب سے پہلے پرارم بھگڑنے سے پہلے ماں بھارتی کو نمن آج کا جو یہ لمحہ ہے یہ بہت شب سدھ ہو کیونکہ آج ہم شروعات کر رہے ہیں انٹرویو کی آج کیا بھار ہے تو بھگوان شنی جو ہے وہ آپ کو کرپا کر کے دکھائیں پوزیٹیو درشتی کر کے دکھائیں اور آپ اس میں سکسسفول ہوں آپ میں سے سب مینس دیئے ہوئے آئے ہیں ہم لوگ بات کریں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ساکشاتکار بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے مجھے کوئی کون ہیلپ کرے گا وہ اس سٹول پر بیٹ جاؤ آپ کر دوگے یہ آپ کمپٹی بلک سروبی سروبی کو تھینک سبی سے سروبی ویل ہیلپ سب سے پہلے تو آپ لکھ دو دو شب دلکھو ساکشاتکار اور انٹرویو ہم دو شب لکھ رہے ہیں ہندی میں ہم اسے کیا کہتے ہیں بی لاؤڈ بی پریزنٹیبل and پارٹیسپیٹ آج ہی ابھی سے ہی سویم کے بھیتر سویم کے بھیتتو کے بھیتر ایک پرشاسنک ادھیکاری کو محسوس کریں اور ہر پل یہ سوچیں کہ ان پرستیتیوں میں ایک راس آفیسر کیسے ریاکٹ کرے گا اگر میٹنگ ہو رہی ہوگی یا وہ سب پریزنٹیبل ہے وہ سب مکھر ہے وہ سب سین میں رہنا چاہتے والے لوگ ہیں لیڈرشپ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ سب بیسک گونے پرشاسنک ادھیکاری کے تو میں آج آپ سبھی سے یہ اپیکشہ کرتی ہوں کہ دیورنگ مائی لیکچر آپ کا پارٹیسپیشن شوڑ بی ویری گوڈ پرتی بھاگیتہ جو ہے وہ بہت ہی سکریے ہونی چاہیے سب سے پہلے دو شب د انہوں نے لکھے ہیں ساکشاتکار اور انٹرویو ساکشاتکار کا میننگ کون بتائے گا ہاتھ کھڑے کرو ساکشاتکار کا میننگ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے کلونت بتائے گا ساکشاتکار جو ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تو کلونت ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں بتائیں کلونت ساکشاتکار کا مطلب ہے کسی کو پرکٹ ٹروپ میں کوئی کاریا کروانا یا جو اس کی اپستیتیم اس کے سامنے ہو رہا ہو بیٹھیں پلیز آپ میں سے اور کوئی اس کے لئے ہاتھ کھڑا کریں what is the meaning of ساکشاتکار دیکھیں جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں پریقشہ کیا ہوتی ہے ساکشاتکار کیا ہوتا ہے objective کیا ہوتا ہے multi choice کیا ہوتا ہے جس طرح کا ہم پریقشہ سے گزرنے والے ہیں اسے سمجھنا سب سے پہلے آوشک ہے what is ساکشاتکار yes ایک تو اتنے کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں i am surprised میں نے آپ کو ابھی کہا ایک پرشاسنک ادھکاری کے بھیتر leadership کا گون ہوتا ہے leadership مطلب response دینا ذمہ داری لینا تو ہاتھ تو سب سے پہلے کھڑا کرنے ہی ہیں it should be the part of personality ٹھیک ہے participation آپ کا excellent رہنا چھئے میرے حساب سے ساکشاتکار کا مطلب ہے کہ ہم ہمارا وقتی تب کیسا ہے اس چیز کی جانکاری سامنے والے کو دینا دو تین اور کوئی کچھ پتانا چاہے گا اچھا what is interview what is interview who will tell me the meaning of interview please take a try اس attitude کو توڑنا ساکشاتکار کی سفلتہ کے لیے پہلی ضرورت ہے یہ سا آپ بتائیں بنسل میڈم come here نہیں come here just take a try interview کا meaning کیا ہوتا میرے خیال سے کوئی بھی بتا سکتا ہے interview کا meaning کیا ہوتا میں نے بھی کوئی پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں come here you have no idea anybody else ہاں آپ آجائیں پھٹا پھٹا نہیں کلوانت you can sit because you have told me earlier what is interview کسی بھی سبجیکٹ پہ اپنے خود کے ان برکتی کے وچار جو اپنے انتمند سے کیا جائے چلو بیٹھو اب میں آپ کو میرے نظریے سے حالانکہ میں بھی کوئی کتابی گیاں نہیں دینے جا رہی ہوں میرے نظریے سے ان دونوں کا meanings پشت کر دیتی ہوں ساکشات کار یعنی کسی کو ساکشات دیکھنا پرکت روپ میں دیکھنا جو کلوانت was very correct تالیا بجا دو کلوانت کے لئے اور second جو ہے interview یعنی بھیتر کا view آپ کا بھیتر inter is internal view کیا ہے چیزوں کے بارے میں اس کا exposure وہ interview میں کرتے ہیں تو دو چیزوں کا میں نے آپ کو basically meaning بتایا ساکشات کر کیا ہے اور interview کیا ہے یہ اس لئے بتایا کہ آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ 25 منٹ میں یا 20 منٹ میں آپ کے ساتھ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو RPSC نے دو بار دیکھ چکی ہے RPSC آپ کو اب آپ کو تیسری بار دیکھے گی اس سے پہلے دو بار بھی آپ کو دیکھا ہے پر کیا دیکھا ہے آپ کا کھڑے ہو کے بتاؤ مائک میں تھوڑا جلدی یہ سپیڈ بھی مجھے فاسٹ رہی ہے نولیج کا ٹیسٹ میں نولیج کا ٹیسٹ ہوا ہے بس is it correct کیا صرف نولیج کا ٹیسٹ ہوا ہے ابھی تک آپ کا ہاں کیپابیلیٹی کا ٹیسٹ اور ہاں exactly your analytical view وشلیشن شمتہ کیا ہے آپ کی کیونکہ آپ نے اگر صرف پریلیمز فائٹ کیا ہوتا تو میں مانتی کی آپ کی capacity دیکھی جا چکی ہے آپ کی آپ کا knowledge دیکھا جا چکا ہے آپ نے mains بھی دیتا ہے تو آپ کی handwriting دیکھی جا چکی ہے آپ کا ابھیویقتی کوشل دیکھا جا چکا ہے آپ کی وشلیشن شمتہ دیکھی جا چکی ہے اب کیا دیکھنا باقی ہے the thing which is important جب تک آپ یہ چیز نہیں محسوس کروگے کہ ساکشات کار اب میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ہم جو کرتے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم وہی کرتے جاتے ہیں مجھے آج بھی دھیان ہے کہ میرے دسویں ککشا کی پریقشا تھی تو میں examination ہال میں فرسٹ پانچ منٹ کوششن آنسور یاد کر رہی تھی مطلب جو کوششن پیپر مجھے مجھے ملا میں نے اس کوششن پیپر کو یاد کرنا چالو کر دیا کیونکہ میرا برین بہت سمیہ سے سف یاد کر رہا تھا ٹھیک ہے نا تو یاد کرنا کی جو ایکٹیوٹی اے میرے برین آپ پریلیمز دے چکے اور مینز دے چکے ہو تو ان دونوں کو دینے کے لیے کی جانے والی تیاری کا ایک پرٹیکولر طریقہ ہے جو الگ ہے پریلیمز کے لیے الگ ہے مینز کے لیے الگ ہے اس میں آپ کی ویشلیشن کشمتہ ابھیوکتی ہنڈ رائٹنگ وکیبولری یہ سب چیزیں بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہیں اب ثرڈ فیز ہے اب ساکشات کار ہے اب ساکشات کار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساکشات روپ سے وہ دیکھیں گے آج تک RPSC نے آپ کو ساکشات روپ میں میں پھر کہوں گی کی participation کو loud اور affirm کر دی جی یہ پہلی ضرورت ہے آپ جتنا slow بولیں گے inactive رہیں گے یہ آپ کے وقت سال کے ہیں تو آپ کی personality کا حصہ ہے اور ان دو ڈھائی مہینوں میں ہمیں ہمارا وقت تک میں amendments کرنے ہے is it clear you should اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے yes ma'am نہیں بولا ہات کھڑے کرو raise your hand is it good no اب کتنے لوگ جنہوں نے no بھی نہیں بولا test yourself اپنے آپ کو judge کیجئے if you are not responding first part of personality جو آپ کو صحیح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ am I responding اگر آپ ہاتھ ایسے کھڑا کرتے ہیں اور ایک بچہ ایسے کرتا ہے دونوں ہی اس scope میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو کھڑا کر کے answer پوچھ لیا جائے تو پھر جو ایسے والا ہے وہ کیا ہے confused بھئی میں ہاتھ بھی کھڑا کر لو مجھے آتا بھی ہے پر کوئی چیز اب انٹرویو کیا ہوتا ہے ساکشات کر کیا ہوتا ہے ان questions کے لئے میں مانتی ہوں 100% hands can be raised کیا آپ کو پتا نہیں تھا آپ میں سے کتنے لوگوں کو ساکشات کر یہ ہی اتر سوچا تھا جو میں نے بتایا ساکشات دیکھنا پوری در اچھے ہاتھ آئے they did not raise their hand ہمیں یہ چیزیں روک نہیں ہے اس سے ہماری سوری کہنے کی تنڈنسی آنسور میں انٹرویو کی بڑھتی ہے جو questions ہمیں آتے ہیں وہ بھی ہم confident نہیں ہو کر جواب نہیں دیتے ہیں تو ہمارا back foot جانا ہماری personality کا bad part وہاں دکھاتا پروپر ہونا چاہیے اس میں leadership جھلک نہیں چاہیے is it ok now yes was quite loud اب کس کس نے yes ma'am نہیں بولا ہاتھ کھڑے کرو کس کس کو لگتا ہے کہ کس کافی دھیرے بولا کہ کسی کو پتا نہ چلے yes good self judgment اسے improve کرو you should be firm confident presentable سب چیزوں میں excellent راجت کا جو جس میں سارے گن راج کے کتنے گن بتائیں ورطمان کا راج گن ہے پرشاسن اسی میں ستھائیت ہوئے ہیں تو پرشاسن یعنی شاسن کرنا کہیں نہ کہیں تو شاسن تو وہ ہی کرے گا جو راج ہے جس میں راج ہو ہو گا راج کے لیے سب سے پہلا گون ہے leadership ہم delay ڈھالے پیچھے پیچھے بیٹھ کے دھیرے سے ہاتھ بھی نہ بھی نا بولیں تو بھی ہم بہت اچھے prelims میں کر سکتے ہیں اور بہت اچھا mains میں کر سکتے ہیں لیکن interview میں definitely اگر ہم بولتے نہیں ہم چیزوں کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم اچھا نہیں کریں گے it is very clear اگر آپ اچھے سے loudly نہیں بولتے ہو تو آپ کا interview اچھا نہیں جا سکتا ہے اس لئے آج سے پہلی چیز یہ بلکل فرم loud confidence کے ساتھ اپنی بات کا جواب دینا اب میں ساکشات کار کے آگے بڑھتی ہوں ساکشات کار میں سب سے پہلے لکھو اب دو تین سٹیجز دو تین پارٹ ساکشات کار کے پری انٹر نہیں آپ لوگ مت لکھئے پلیز کوئی ضرورت نہیں آپ ساکشات کار رہے اب prelims فلم نہیں جو آپ چیزوں کو نوٹس بناتے رہے اب الگ ترہ کا گیم سیدھے فلد میں کھیلنا ہے بیٹ لے ہاتھ میں پڑھ لیا کرکٹ کے بارے میں جتنا پڑھ نا تھا اب تو بیٹ بلہ ہاتھ میں لے کھیل کے دکھانا ہے کی میں کیا ماں کرتا ہوں وہاں پر فلد میں ٹھیک ہے تو لکھنے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لکھو پری انٹر دالتے پرٹیکولرلی وہ پوشاک جو آپ کو ساکشاک کر میں پہننی ہے آپ کی ہرٹ پیٹ ٹھیک رہے آپ بی پی ٹھیک رہے آپ ہیل دی فیل کریں ریلاکس فیل کریں بہت پہلے آپ اندر انٹرین جاتی ہے بہت سمیں آپ کا نمبر نہیں آتا باہر کھڑے ہو کر ویٹ کرتے ہو تو اس سمیں کچھ بچوں کی ستھی ہوتی ہے جیسے آپ پیشنٹ کھڑا ہے آب اندر جائیں گے اور چیریں گے پھاڑیں گے تو اس سے پہلے اس کا اکسر لوگ ہوتے ہیں آج بی پی بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نے اپوائنٹمنٹ دے دیا کہ کل میں آپ کی سرجری کروں گا کل اس کو لے جاتے تو اس کی شوگر بھی ڈسٹر بھوتی بی پی ڈسٹر بھوتی اس کو واپس بھیج دیتے پھر دو دین دن دن باد کا ٹائم دیتے ہے کہ چیک کراؤ تو دو دن دن بعد اس کی شوگر بی پی سب 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 ہوتا ہے phobia بھے سب سے پہلے ہم اس پری سٹیج کی مینجمنٹ پر کام کریں جو صبح سے لے کر اور 12 1 بجے تک کا سمیں ہے جب آپ کپڑے پہن کر رپی سی میں اندر بھیتر موبائل باہر چھوڑ کر گھوش چکے ہیں اور آپ کو وہ بیٹھ نا ہے لمبی سانس لینا ایک ایسی کوشش ہے جس آپ کی مستش شانت رہتا ہے گیتا کو تھوڑا بہت پڑھنا بیچ میں نرلپتی کا بھاو رکھنا کہ میں کرم کرنے آیا ہوں I will perform I will do whatever will be done by the God I will accept اگر مجھ میں کچھ بات ہوگی تو ایشور اور رپی سی مجھے رکھیں گے تو مجھے اس بات کی مجھے اس سے concern نہیں ہونا کہ میرا result کیا ہے تیسری بات تھوڑا سا دھیان اس بات کا جب لگتا رہے باہر آتے ہیں کی کیا کوششن پوچھا کیا تھوڑا بہت آئیڈیا لگتا رہتا جنرلی جو پینل ہے وہ انہی پچیس تیس پچاس پرشنوں کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اگر وہ آئیڈیا آپ کو وہاں پر باہر لگتا ہے تو اس کے لئے دو لائنوں میں جواب جواب جنرل کوششن کے لئے مانسی گروپ سے تیار ہو جائیں وہ تو ہو گیا آپ کا پری انٹرویو اب لکھو پری چرچہ سمو چرچہ گروپ ڈسکشن لاز ٹائم گروپ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اور ہمارے ٹائم ہوئی تھی سمٹائمز یہ ہوتی ہے سمٹائمز نہیں ہوتی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے گروپ ڈسکشن کے لئے پرپیئر ہو کر جائے what is گروپ ڈسکشن کون بتائے گا raise your hand اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ جس کے بھی چت میں یہ وچار آرہا ہے کہ اس کا جواب دے سکتا ہے جس کے بھی چت میں یہ وچار آرہا ہے کہ اس کا جواب دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط وہ ہاتھ کھڑا کر دیا کرو that's it آپ بتاؤ pink shirt no yes you کیا نام آپ کھا آنوپا 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 بیقا آنوپا آنوپا جب بہو سارے لوگ جو مل کر آپس میں وچاروں کا آدان پردان کرتے ہیں یا جو بھی بھاوناو کا آدان پردان کرتے ہیں جس کے اندر جو بھی وچہ ہے اسے سمدھی چرچہ کرتے ہیں یہ سممو چرچہ ہے اور کوئی بتائے گا اس نے تین باتیں گئی وچاروں کا آدان پردان وشہ یعنی وشہ وستو کا جان کا آدان پردان اور بھاو کا آدان پردان یہ سممو پرچرچہ کا میں تین آسپیکٹ سے بتائیں آپ کو لگتا ہے کچھ اور بھی ہے ہاں کل ونس what is سممو پرچرچہ آگے یا تمہارے بولو اس میں میں نے یہ سٹیٹ بینک آنڈیا کی جو پرویزنری آفیسر کی پرکشہ ہیں اس میں کچھ نشتیت آٹھ چار یا بارہ سلہ سن 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 پرشن پوچھے جا سکتے ہیں اور ان پرشنوں میں جو سمو میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے اتر دیں گے اور جنہوں نے ادھک اچھ اتر دیں ان کے ادھار پر ان کچھ چیند ہوتے ہیں کچھ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سنات کو اتر پرکشہ ہوتے ہیں دی یو یا ری ری سن یا اس میں کئی پرائیویٹ میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھاتے ہیں پہلے سمو میں بیٹھا کر کے اور اس کے بعد وہ کچھ پرشن پوچھتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سامویق پریچرچہ کے کچھ اگزامپلز دیئے لیکن اپنے ری اس میں جو سامویق پریچرچہ میں نے فیس کی تھی کہ ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے لگ بگ آٹھ یا دس لوگوں کو ایک گول راؤن ٹیبل پر بیٹھا دیا جاتا ہے وہاں ٹیبل پر بیٹھ نا کیسے ہے وہ میں آپ کو بیٹھ نے کا تو میں آپ بتاؤں گی exactly بتاؤں گی کہ how to sit یہ بھی ایک art ہے how to walk یہ بھی ایک art ہے how to speak اب ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہے register copy pen exactly تو ہر بچے کو ہر activity میں participation کرنا ہے اگر آپ وہاں پر passive دیکھتے ہو آپ کے بتit کی passiveness سامنے آتی ہے تو that's not good for you کیونکہ یہ ساکشات کار ہے جیسے ایشور کو ساکشات دیکھنے نکلتے ہیں اب RPSC آپ کو ساکشات دیکھے گی دوسری بات ہم نے پریچرچہ میں وہاں جا کر بیٹھا دیا جائے گا اور ایک topic دے جائے گا ایک بچہ کوئی بھی کوئی بھی بچہ کوئی بچہ 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 ڈیفرنٹ نئی چیزیں بھی آپ ضرور ڈالیں اسی بات کو ریپیٹ نہ کریں اور جو بچہ سب سے پہلی بار بولا ہے اسے end کرنے کا بھی افسر ملتا ہے تو اسے یہ اپیکشہ کی جاتی ہے کہ سب لوگوں کی بات کو conclude کرتے ہوئے end کرے سما یو جن کرے سنت لن کرے سب لوگ that is پری چرچہ سمجھ میں آیا آٹھ سے دس لوگوں کو گروپ میں بیٹھایا راؤ ٹیبل میں بیٹھایا پہلے ایک ٹاپک دیا کوئی بھی اینی اف یو سی دیکھیں گے اینی اف یو کی سٹار یہ بھی آپ کی پسنیلیٹی کا پارٹ میں کہتے ہوں کہ اگر ٹاپک سمجھ میں آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے بولو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بول چکا ہے یعنی دوسروں کو بولنے کا افسر دو اگر سمبڈی آپ نے جیسی کہا کہ شیمان جی میری نظر میں ایسا بولنہ سٹارٹ کیا مین وائل ہوتا یہ کہ دوسرا بھی اسی پل بول جاتا ہے جو فرسٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہم چاہیں کہ آپ پریچرچہ میں فرسٹ ٹرائل لیں سٹارٹ کریں اور کنکلیوڈ کریں وہ بیسٹ کینڈیڈیڈیٹ ہوتا وہ ہیرو بن جاتا چاہے تو جس کو کہتے ہیں کہ اپننگ کس سے کراتے ہیں ویرات کولی سے کراؤ ٹھیک ہے بعد میں بتا نہیں موکہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ اپنر ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی کشن میں دو یا تین لوگ کود پڑے ہے تو اپنے وقتتو کو بڑا دکھائیے آپ بولیے سر کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے تو ہر چیز کو یہ نہیں کہ میں بولوں گا تو میں ہی بولوں گا کر کے نہیں اگر کوئی اور بول گیا تو بڑے بن گے شریمان آپ بولیے پہلے مسکراتے ہوئے مسکرانہ شبد آ گیا تو اس کا مطلق yes you all the time i observing آپ کے face پر ایک little smile ہے smile کیجئے note کیجئے جب آپ یہاں سے بیٹھ کر بولتے ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ تو بچے ایسے ایسے کرتے رسپونڈنگ چائلڈ اب آپ چائلڈ تو ہے نہیں بٹ رسپونڈنگ لسنر بولنے مالے کو یہ محسوس بھی کروائیے کہ آپ اسے سن رہے ہیں بھلے ہی آپ اسے نہ سن رہے ہوں بھلے ہی آپ میری بات نہ سن رہے ہوں آپ کا دھیان کئی اور ہو لیکن مجھے یہ محسوس کروائیے کہ آپ مجھے سن رہے ہوں چھوٹی چھوٹی چیز 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 آج میڈم نے یہ چیز نہیں ہے اس کو آج اپنی personality میں ڈال کے لے جاؤ جو بھی چیز دیکھو اب آپ کی عمر کتنی ہے کلون 26 سال تک آپ جیسے رہے میں آپ کو آج 8-10 نئی چیز اپنے وقت میں اپنانے کے لئے کہہ رہی ہوں تو 8-10 آپ کو ہٹانی بھی پڑے گی اور وہ نئی 8-10 آپ کو introduce کرنی پڑے گی personality میں یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آج آپ وچار کر چلو گے تو شروع سے لے لے تک آپ کی تنڈنسی یہی رہ گی کہ آپ یاد تو کر لوگ کہ میں ایسا کر لوں گا لیکن habit میں نہیں ڈال پا ہوگے اس لئے جو بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے اسی پل اب سے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ میں نوڈ کروں گا میں رے ہاتھ اٹھاؤں گا اگر مجھے آنسور آتا تھوڑا بہت بھی تو میں confidence دکھاؤں گا دوسروں کو بولنے کا افسر بھی دوں گا اگر کوئی اور بولنا سٹارٹ کر دے تو پری چرچہ میں دوسرے کو بولنے کا افسر دی لیکن اگر اگر winner بنتے ہیں کہ first آپ نے سٹارٹ کر دیا اور کوئی پہلے لکھ دو پری چرچہ ٹوپک لکھو جی اسی درہ کی ٹوپک ساتھ کوئی بڑا وہ نہیں اب کیا چیز جی آگیا تو جی اگر کھڑے رو اس کے پاس ہی چلے جو بورڈ کے پاس سب سے پہلے جی سٹ کے بارے میں بات کرو گے تو کیا بتاؤ گے what is جی جی کیا ہے کھون سا کر رہے مطلب میں تو ٹوپک کا ڈیسیکشن کیسے کرنا یہ بتا رہی ہوں what is جی اگر کیا بتاؤگے جی جی سٹ کے بارے میں exactly history of جی اس سٹارٹنگ میں بھی لے سکتے ہوں کہ اس تاریخ کو انڈیا میں پورے دیش میں یہ فلا چیز لاغو کی گئی جس کا پریبھاشا تو یہ ہوتی ہے پرکریہ what is the procedure of جی ایس ڈی ای 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 پھر اس کے بار جی ای 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 گورنمنٹ کی کوئی بھی پولیسی کبھی گلت نہیں ہوتی ایک بیورو کریٹ سے اپیکشہ کی جاتی ہے کہ سرکار دوارہ لاغو کی گئی نیتی کی کمیہ نہ نکالے اس کی سکار آتمت ہی ڈی فائن کریں اور پھر نشکرش نشکرش آپ کا ہمیشہ جی ایسٹی کے لیے کچھ ہانی لکھتے سمیں کیا ہانی بتاتے سمیں کیا کہنا ہے کی کچھ سمیقشکوں کا کہنا ہے کی مطلب I am not saying کہ جی ایسٹی سے یہ ہانی ہوئی ہے but کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسٹی کے آنے سے یہ ہوا ہے لیکن نشکرش روپ میں جی ایسٹی سے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ تو اس policy سے ایک دم سے بہت لہاب ہوا ہے is it clear topic کے بارے میں اب جی ایسٹی what is جی ایسٹی اور صرف پانچ ہی لائنیں بولنی ہے پانچ ایک لائنوں میں آپ کو topic سمیٹنا آنا چاہیے تو فرس پرینٹس you will do کہ آپس میں ایک دوسرے کو topic دیا اور من میں وہ پانچ پنگتیاں repeat کی جو میں اس کے بارے میں بول دوں گا what is it what is the procedure what is it when when it was started یا میں تو کہوں گی when it was started پہلے رکھو پھر what is it پر آؤ پھر formal definition پر آؤ procedure پر آؤ positive negative aspect پر آؤ and conclusion نکالو لیکھ دو یہ چیزیں یہ تو چاہو تو آپ لکھ لو بلے اس کو note down کر لو when when what kب ہوا کیا ہے formal definition پوزیٹیو پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو and کنکلوزن last last تو یہ آپ کا topic کو define کرنے کا pattern رہے گا کچھ بھی بولنا چھیڑنے سے پہلے ہی وہ پانچ پنگتیاں سوچ لیجیے جس من میں جس وقتی کو بینا copy من کے من میں اب آپ کو practice کیسی کرنی اس لیے میں لکھوانے پر کم جوڑ دے رہی ہوں اب آپ کو practice کرنی ہے کہ آپ brain میں ہی ایک ہوتا calculation ایک تو اپنے calculator سے کرتے ہیں اپنے computer سے کرتے ہیں اپنے copy pen پر ڈنڈے کھینچ کھینچ کے calculation کرتے ہیں پھر ہم تھوڑے اور expert ہو جاتے ہیں تو سیدھے دو چار چھے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے copy پر لکھ سوال کر لیتے ہیں لیکن وہ دیکھیں بوڑے دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں سیدھ جی وہ calculation کرتے ہیں نہ کوئی pen آتھ میں لیتے ہیں نہ copy لیتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے نا 65 جی 65 روپے دیتے ہیں واپس دینے اچھا یہ دیئے وہ دیئے 70 روپے در کو باپس دینے یعنی برین میں ہی چیزوں کی فارمیٹنگ آپ کو کرنے کی پریکٹس کرنی جیسے جیسے جیسٹ آیا تو میں کیا بتاؤں گا پھر آپ نے میں یہ بھی اپھیکشہ کری ہو گئے آپ کوشش کرو کہ آپ سٹارٹنگ میں کود پڑوں اور اتنی دیر میں آپ یہ بھی کیلکولیٹ کر کے کود پڑوں کہ میں کیا بولوں گا اس کے بارے میں تو اب سے topic مطلب یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ copy pen لے کر topic پر سوچ پانا ایک ہنر ہے brain میں سوچ پانا orator بننے کے لئے copy پر سوچ پانا writer brain میں جو سوچ پاتا ہے اور بول دیتا ہے that is orator good آپ بولنے لگے ہو feel ہونا چھئے کہ کوئی بول رہا ہے تو ہمیں orator کا روپ چاہیے تو ہمیں brain میں سوچ کر بول نا ہے topic پر اب next آج interview لکھو اب ہم interview پر سیدھے بات کریں گے after doing this paricharch آپ کا ساکش کار ہوگا اس کے لئے آپ کا نام pronounce کیا جائے گا اور آپ اندر گھس ہوگے ٹھیک ہے اندر گھستے سمیں وہی karma یاد کرنا ہے کہ میرا کام صرف karma کرنا ہے میں best کروں گا i'll play my ball باقی جو ہوگا وہ مالک جانتا کوئی بات نہیں relax کر دو خود کو ایک دم relax کیونکہ ہر بڑھ میں اندر گھس جو جنرلی بچے آٹھ دس سیکنڈ کے بعد normal ہوتے ہیں now i'm normal relax اپنے چت کو یہ کہنا ہے پھر بیتر گھس ہر بڑھ ہٹ کوئی فرق نہیں بڑھ دو سیکنڈ آپ لیٹ ہو جاؤ آپ سے گلا کچھ بھی مسٹیک ہو جائے کچھ بھی مسٹیک ہو جائے ایک پرشاس سیکھ بھی ہر بڑا ہٹ میں پرتکریہ دینے والا نیو کتنا ہوتا آگ لگ گی ریل پٹری سے اتر گی کلیکٹر کے بیان لے رہے ہوتے ہیں اتنا شور مچا ہوتا پرشاس بلکل فیل ہو گیا کلیکٹ صاحب خیر ہوتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم نے آرینجمنٹ کر دیئے ہیں ہم نے ویوستائیں کر دیئے ہیں we will soon tackle the all remedy اور لوگوں کو ہم نے shift کر دیئے ہیں نہیں پرشاس دیکھ ہی نہیں رہا تھا ٹرین کی پٹریہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹرین اوپر چلی گئی نہیں اس کے بارے میں جانچ کروائیں گے ہم دکھوائیں گے کہ ایسا تو کچھ نہیں تھا اور جو بھی کوئی mistake رہی ہوگی تو ہم punish کریں گے ٹھیک ہے tackle the situation پرشاس نی گھدکاری سے یہ اپیکش ہوتی ہے کہ وہ پریست تھی کا سامنا اپنی سوج بوجھ کے ساتھ کرے گا وہ بیک فٹ تھوڑ نہ ٹرین پلٹ گئی میں تو نہیں جاتا وہ آہ لوگ ماریں تو میں نے کیا کیا تم سوچ سکتے ہو کیا کیا میں سیدھے وہاں گھٹنا ستھل پر نہیں پہنچی مجھے پچیس منٹ لگے گھٹنا ستھل پر پہنچنے پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہی ایمبولنسز ڈاکٹرز ساری بسز وہاں پہنچ گئی اور جو ٹرین والی ریپورٹ گئی کمیٹی کی اس میں یہ لکھا ہوا گیا کہ پرشاستن سے یہ پوچھا جانا چھئے کہ اتنی جلدی انہوں نے کیسے اس کو ٹیکل کر لیا اور آگے سے اس چیز کو لاغو کیا جانا چھئے اب میں سیدھے کھڑی ہوتی اپنا ڈرائیور بلاتی پچیس بیس منٹ ڈرائیور کا کو کہا پٹواریوں کو کہا جتنے بھی بس اڈے ہیں جہاں بس گھڑی ہیں اس سمیں وہاں چلے جو بس کے اندر چڑھ جاؤ اور بس سٹارٹ کرے اور ساری بس لے کر وہاں پہنچ جو پہنچ گے جی پرائیویٹ بس سرکاری بس اس سمیں یہ دماغ نہیں تو کرنا ہے کوئی گر رہا مر رہا پہلے اس کو بچانا ضروری ہے اس سمیں سب سنسادن سرکار کے ہیں امرجنسی میں all resources are of government اٹھایا لے گئے ادھر سے سارے ڈاکٹرز کو فون کر دیئے دو تین چار وولنٹیرز جن کو جانتے تھے فون کر دیئے بیڈیو کو لگا دیا کہ سارے گاں کو لٹھا دے لوکل جو گاں ہیں جان ٹرین پلٹی ہے ٹھیک ہے اور چالیس منٹ واد ہم نے لوگوں کو بلکل شفٹ کر دیا تھا جس کو الاج کے لئے وہ پیٹل جانا تھا جس کو گھر جانا تھا وہ گھر تھا مللل کوئی دنگا فساد نی 45 60 منٹ جب تک a commissioner collector وان پوچے چی وان تھی public کو جہاں بیجنا دا بیاں سف ٹرین پڑی تھی ٹو ٹیوی تو the thing is that your activeness alertness آپ back foot جانے والی personality نی دکھانی وہ i will tickle yes i can yes i will manage مجھے ایک ساکشات کار میں me over انڈیا فرس رینگ تھی انہوں نے کہا کی this thing is very challenging میں نے کہا سر challenges are made to be accepted only چنوتیاں کے اول سوکار کرنے کے لئے بنی ہیں I'll accept the challenge that should be the reply that should be the approach ابھی ہم ہاتھ کھڑا کرنے میں بھی تین بار سوچ رہے ہیں تو ابھی ہمیں بہت لڑنا ہے یہ دھیان رکھ لینا ویقتتو کہا یہ حصہ ہمیں صدھارنا پڑے گا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ سوچو کہ آپ back foot والے رہے ہو آپ prelims نکال دیتے ہو mains نکال دیتے ہو interview نہیں نکلتا interview تو نکلے گا marks دلائے گا جب آپ node کرتے ہو ہلکی سی smile all the time face پر رکھتے ہو little smile رہنی چھئے اس سے آپ دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو little smile سے brain کو یہ message جاتا ہے کہ brain تو خوش ہے brain بہت جلدی confused ہو جاتا ہے آپ اداسہ چیرہ لٹکا کر بیٹھے ہو تینشن والا چیرہ لے کر بیٹھے ہو brain تینشن میں ہے اس لئے آپ کا چیرہ تینشن میں ہے آپ کا چیرہ تینشن میں ہے پھر وہ message brain کو جا رہا ہے تو brain تینشن میں ہے پھر brain تینشن میں ہے پھر چیرہ تینشن میں ہے یہ چلتا رہتا ہے scientist کہتے ہیں اگر آپ چیرے کا mode بدل ڈالو تو دھیرے دھیرے brain کا mode بھی بدلتا ہے always be smiling آج سے آپ ہلکی smiling face رکھیں گے personality میں یہ چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے تھے انٹرویو میں اندر گھس گئے ہم شانتی سے گھسنا ہے little sweet smile کے ساتھ گھسنا ہے چلتے سمیں آپ کے قدم چھوٹے نہیں ہونے چاہیے آپ جھک کر چلنے والے انسان نہیں ہونے چاہیے سامنے دیکھ کر چلیں alert چلیں یہ نہیں کی کنفیوز دابڑ دابڑ جلدی جلدی اور میرے کو بھلایا ہے بھاگ رہے ہیں دو چیزیں گرادی چننی کسی میں اٹک گئی وہ مجھے بھلایا ہے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں ٹھیک وہ آئے گا آرے رامنات رامنات ایسے وارے لگاتے باتے ہیں رامنات جی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انٹرویو چھوٹی جائے گا میرا وہ بھاگتے ہیں نو وہیں سے جیسا موڈ لے کر آپ اندر گھستے ہو لگ بگ انٹرویو آپ کا ویسا جاتا ہے کوئی بھی آپ کو پری انٹرویو سٹیج پر بھاشن نہیں دے گا but I am giving کیونکہ ہمیں پہلے سی موڈ سیٹ کر کے چلنا ہے ہمیں پورا دن وہ بلکل پوزیٹیو سوچنا ہے ان چار مہینوں میں بلکل پوزیٹیو سوچنا ہے بھیتر گس گئے تھوڑے سے بڑے قدم سیدھا سٹریٹ آتما وشواس سے بھرا ہلکا سا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے بعد ابھی وادن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو نمستے نمسکار whatever you think اگر آپ کا میڈیم ہندی ہے تو آپ ایک دھیان رکھنا نمسکار صحیح ہے یا غلط ہے کتنے لوگ بتایتے ہیں کہ غلط ہے باقی لوگ مانتے ہیں کہ صحیح ہے is it clear کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے دیکھو انٹرویو میں کوئی option ہی نہیں ہے اگر یا تو غلط والوں میں چلے جاؤ یا صحیح والوں میں چلے جاؤ پیسے تو چاہیے ہی نہیں وہ تو فیل ہے ہی ہے جو نہ غلط میں ہاتھ اٹھاتا ہے نہ صحیح میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاؤں گا وہ تو باہر برا لگ رہا ہوگا سن کر اب بتاؤ کتنے لوگ کہ نمشکار غلط ہے یا صحیح ہے ہاتھ کھڑے کرو ابھی بھی کچھ لوگوں کو selection نہیں چاہیے how come i am telling you آج آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو باہر نمشکار صحیح ہے یا غلط ہے raise your hand غلط ہے اوکی ملہب if you are in the favor of غلط then raise your hand چیک ہے جو ڈر گئے سپر سٹیشن کچھ بھی کروا سکتے ہیں یا میڈم کے کالا تلہ جبان پر جو بول دیں گے وہ سچ ہو جائے گا لیکن یہ سچ بھی ہے جو پیسیو ہے مطلب think don't think ماں ہمیں پیسیونیس چاہیے ہی نہیں وہ پریچرچہ میں ہی دھوڑہ آلتے ہیں اتنا سب لوگ بولتے ہیں تو اس لئے پیسیونیس پر ہمیں انٹرول کرنا ہے اپنی ہمیں ایکٹیو بننا ہے next آجاؤ اب پریچرچہ کمپلیٹ ہو گئی اب آپ بھیتر گس گئے آپ نے ابھیوادن کر دیا بالکل صحیح بات آپ جانتے ہیں نمشکار غلط ہے یا تو آپ بولوگے نمشکار پر میں زیادہ اچھے مانتی ہوں نمستے نمستے سر مطلب بقاعدہ سب کو ابھیوادن کرتے ہوئے اگر کوئی میم بیٹھی ہیں تو نمستے میم ٹھیک ہے مطلب اب انڈیویجوال ابھیوادن ابھیوادن کبھی سمو کا نہیں ہوتا it will be ان انڈیویجوال ابھیوادن یعنی پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو یہ محسوس کرانا ہے کہ میں نے تمہیں نمستے کیا اور پھر سمائلنگ فیس کے ساتھ ٹیبل کے جسٹ سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور یہ نہیں کہ کورسی کھینچی اور بیٹھ گئے no just wait they will say you have the seat thank you sir دھنیا بات سر پھر بیٹھنا ہے کورسی نہیں ہے اپنے پاس کوئی یہ کھلوانت کے پاس کورسی ہے ایک بار کھلوانت کی کورسی لے لو ہو گیا بیٹا ہو گیا thank you یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں کوئی نہیں سکھائے گا انٹرویو پر پڑھتے رہو کہ کتابیں کتابیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن لازت تک یہ ڈیسیزن ہی نہیں چھوٹی چیزوں پر ہم آج ہی ڈیسیزن لے لیں گے کہ ہم نمسکار نہیں کریں گے ہم نمسکار بھی نہیں کریں گے مطلب میں تھوڑا I don't agree کیونکہ میں نے جتنا سمجھا ہے کہ نمستے کے آگے نمسکار کرنا چاہیے نمستے مطلب نمن ہے نمسکار مطلب نمن سویکار ہے یعنی کی اچھا لگتا ہے کہ آپ بھاٹیا سر کو جا کر کہتے ہیں نمستے سر سر آگے سے کہتے ہیں نمسکار تو ایکچولی آپ وہاں جا رہے ہیں تو you should say نمستے اور سر جرور لگائیں میم ضرور لگائیں اور میڈم یا میم ایسے جنرل ورڈ سر ایسے شب تو صاف ستھے اور اچھے بولنا سیکھ لیں then اب ایک بچہ آپ yes you this is the alertness میں نے کہا yes you تو ایسے دیکھتے کہ کوئی اور اٹھ جائے تو اچھا ہے میرے کو آپ وہاں واپس آپ یہ سوچنا کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ your board ہے آپ کا board ہے panel ہے یہ میج آگے پڑا ہے اور یہ جو کرسی ہے اس پر آپ کو جا کر بیٹھنا ہے بھیتر آ کر ٹھیک ہے اور مان لینا کہ تین چار لوگ وہاں ایک assume کر لو کہ وہاں تین چار لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ کو نمستے ایک میڈم بیٹھی ہے اور چار سر بیٹھے ہیں پانچ لوگ بیٹھے ہیں how will you do come here آپ کا نام کیا سومن آپ کو بلا رہے ہیں اندر have the seat سومن yes خسکانا جو ہے وہ sound making والا سا نہیں ہونا چا یہ بہت smoothly خسکا ہے بلکہ میں سمجھوں گے کہ تھوڑا سا اس کو پک کر کے پیچھے کر لے ایسے نہیں کہ آپ بہت جوڑ سے اس کو گھسیٹیں ٹھیک ہے اب آپ دوبارہ کرو میرے کو بتاؤ تھوڑا سا پک کر کے اس کو چیئر کو پیچھے کر لو کرو سامنے دیکھو smile دیتے رہو attention ان کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے and then بیٹھو thank you کرتے ہوئے is it okay اب یہ بیٹھی کیسے legs should not be open ٹانگیں بیٹھ سب پوشٹر دیکھو میں آپ کو بتاؤں کسی بھی ٹانگیں کھلی نہیں ہونا چھے boys میں یہ تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے because they wear jeans and all اب اس سے سب سہی بیٹھو آپ پوشٹر وہی ہونا چاہیے جو انٹرویو میں ہوگا کوئی لڑکیاں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھتی ہیں girls میں یہ تینڈنسی ہوتی کوئی مت بیٹھو آج سے نہیں بیٹھنا جو آپ روز کرتے ہو دھیان رکھنا نروس ٹائم میں منوش کا مستش وہ کرتا ہے آپ اگر روز میں انٹرویو کے دن سدھار لوں گا نہیں سدھرے گا چار مہینے تک روز پراتی دن آپ کو یہ practice کرنی ہے جاؤ بیٹا اپنے seat پر جاؤ میں آپ کو بیٹھنے کا پوشٹر بتا چکی ہوں کمر سیدھی کورسی پر وہ لگا کے نہیں بیٹھ نا آپ کمر سیدھی اور اپنے بھار سے کھڑی ہوئی ہونی چاہیے کورسی کے پر وجہ نہیں ڈالنا ہے آپ کو کورسی پر نہ تو ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا ہے نہ ٹانگیں کھول کر بیٹھنا ہے ٹانگیں سمٹی ہوئی ہونی چاہیے اور ہاتھ اپنے گھٹنوں پر آپ کو اگر لگے اوسر اس طرح کہ آپ کو میج پر ہاتھ رکھنے کا بھی کئی بھر سوٹی بلیٹی دکھری ہوتی ہے تو ایک سوگر ڈھنگ سے جو اپنے سینئرز کے آگے اپنے بہت ویدوان لوگ انٹرویو لیتے ہیں آپ اپنے سر کو جیسا رگارڈ دیتے ہو بھاتی آسر کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بھی گروجن کے گروجن لیول کے لوگ انٹرویو لیتے ہیں انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ کے بیتر کیا چل رہا ہے وہ امیجیٹلی وہ کسے کتنا وجن ہے کتنا دم ہے کتنا گھبراتے ہو کتنا لڑتے ہو کتنا گھمند ہے لگا تر آپ کسی کو دیکھ اور observe کرے تو ویسے مومنٹ ہونے لگتی ہے بوڈی میں sometimes ہماری کچھ bad habits ہوتی ہیں جب ہمیں گھبرات ہوتی ہے I should get some henkey and all